بھائی اتنا مشکل سوال ہے کہ لکھنے میں بھی پریشانی ہوئی ہے دماغ پھڑ گیا سر کچھ سمجھ نہیں آرہا اچھا فکر نہ کریں ابھی سمجھاتے ہیں ریلیکس ریلیکس میں نے انگریزی اردو دونوں میں لکھ دیا ہے تاکہ ایک میں نہ سمجھ آئے تو دوسرے میں سمجھ آسکے اور خود بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سانس لے سکے دیکھیں بھائی سب سے پہلے تو اس سوال میں اس کرو ایف آف ایکس ایکل ٹو ون آور ایکس کی بات ہو رہی ہے تو پہلے اسے بنا لیتے ہیں میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوئے تاکہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو اب اس کرو پہ ایک خط مماسل خط یعنی ٹینجنٹ لائن بنانی ہے ٹینجنٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے خط کو کہتے ہیں جو کرو کے یعنی ہمارے گراف کے اس سیکشن پہ یا یوں کہہ لیں کہ فقط ایک پوائنٹ پہ یہ خط ہمارے کرو کے مماسل ہوتا ہے اس کو کرو پہ لاتے ہیں یہ پوائنٹ یہاں پہ آ رہا گئی معذرت کے ساتھ سوفٹوئر کا مسئلہ ہے میرا نہیں ہے تو یہ پوائنٹ کیا بنے گا یہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ یہ کرو مماسل ہے اچھا اب یہ پوائنٹ ہمیں بتایا گیا ہے کہ K ہے X is equal to K یعنی X پہ یہ کوئی سے بھی پوائنٹ ہو سکتا ہے مگر یہ بھی دیکھئے کہ ہم سے ایسے خط کا Y intercept مانگا گیا ہے Y intercept تھوڑا الگ ہو گئے میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہوں مشکل کام رہا ہے ابھی تک یہ نہیں مسئلہ حل ہو گیا اچھا تو اب یہ بھی دیکھئے کہ ہم سے اس خط کا Y intercept مانگا گیا ہے یعنی یہ خط مماسل Y axis سے بھی یقیناً گزرے گا کہاں گزرے گا یہاں گزرے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں Y int لکھ رہا ہوں intercept مراد ہے اس سے اچھا اب آپ کو سوال میں دی گئی کچھ اضافی چیزوں کا بھی مقصد سمجھ میں آئے گا جیسے یہ شرط کہ K صفر کے برابر نہ ہو اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ K is equal to 0 پہ یعنی K is equal to 0 جو یہاں پہ ہے اس پوائنٹ پہ تو اس فنکشن کا ہی وجود نہیں ہے بھائی اس فنکشن کا وجود نہیں ہے تو tangent بنے گا کیسے اس پوائنٹ پہ K is equal to 0 پہ تو tangent نہیں بن سکتا دوسرے یہ کہ K تو کہیں بھی ہو سکتا ہے اور ہر مقام پر tangent کی ڈھلان مختلف ہوگی اگر میں یہ لوں مثال کے طور پہ تو یہاں پہ K یہ ہے یا اگر میں ڈھلان یہ لے لوں سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا اچھا اگر ڈھلان مختلف ہوگی تو یہ خط کی ایکویشن یعنی Y is equal to MX پلس C کے تحت اگر ڈھلان مختلف ہے تو Y intercept بھی مختلف ہونا چاہیے اسی لئے ہم سے K کے حساب سے یا K کی terms میں ایک general equation مانگی گئی ہے جس کے ذریعے کسی بھی سسٹم کے Y intercept کا جائزہ لیا جا سکتا ہے جائزہ کیوں لینا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ ریاضی میں ہم نہیں پڑھتے ریاضی میں ہم صرف کیسے سیکھتے ہیں کیا اور کیوں دوسرے مضامین مثلا physics economics وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے تو چلے مہین اب سوال سمجھ میں آ گیا tangent کا اس tangent کا Y intercept نکالنا ہے جو tangent X is equal to K سے گزر رہا ہو تو نکال لیں ہمیں basically ہمیں بنیادی طور پر Y is equal to MX پلس C کرنا ہے جس میں M ہماری ڈھلان یا slope ہے جبکہ C ہمارا Y intercept ہے اور چونکہ ہمیں function یہاں پہ دیا گیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ function کا derivative gradient کے برابر ہوتا ہے یعنی یہ X پلس C اور یہ Y آ گیا تو آئیے پہلے function کو دیکھتے ہیں function ہے 1 over 1 over X جس کا مطلب ہے کہ X کی طاقت ہے منفی 1 اور جب اس کا ماخوز یا derivative نکالا جائے گا F ڈیش X تو یہ کیا ہو جائے گا منفی 1 آئے گا پہلے نیچے ضرب تو یہ ہوتا ہے طاقت ضرب function اور پھر اس طاقت میں سے منفی 1 ہمیں نکالنا ہوتا ہے تو منفی 1 منفی 1 ہو جائے گا تو یہ ہو گیا منفی X کی طاقت منفی 2 جسے میں 1 بٹا X سکویرڈ بھی لکھ سکتا ہوں تو اب یہ function کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا منفی 1 بٹا X سکویرڈ اب اس کو simplify یا اس کی تسہیل مت کیجے گا بس یہ دیکھئے کہ اگر ہمارے پاس Y اور X کی کوئی ایک جوڑی یعنی coordinates آ جائیں تو یہ Y intercept خود بخود آ جائے گا اور ظاہر ہے ہم Y intercept والی جوڑی تو نہیں لے سکتے کیونکہ جواب نہیں آئے گا function کا وہاں پر موجود ہی نہیں ہے تو ڈھلان کیسے ہوگی لیکن ہماری زندگی اس سوال نے آسان کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ X is equal to K پہ تینجنٹ نکال یعنی اس point پہ function جو یہ curve ہے اور اس tangent کی قدریں برابر ہوں گی اوپر سے ہمیں function بھی دیا ہوا ہے تو دیکھ کیا رہے ہیں پھر یہ جو F X دیا گیا ہے یہ جو F X ہمیں دیا گیا ہے اگر ہم F K نکال لیں تو کیا ہو جائے گا 1 over K ایسا ہی تو اب یہ جوڑی میں اس equation میں ڈالوں گا ایسا کرنے کے لیے مجھے یہ سب مٹانا پڑے گا اگر سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو rewind بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس 1 بٹا X squared X کی جگہ K آ جائے گا ظاہر ہے بلکل صحیح پکڑا آپ نے تو یہ ہو گیا K کا squared جرب K جمع C تو اب یہ دیکھئے کہ یہ K اس والے K سے کٹ جائے گا اور جب اس کو ہم یہاں لے کے آئیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ K کی Terms میں یا K کے حساب سے ہمارا Y Intercept